ایسی صاحب انصاب کرو ہماری نوکریاں بان کرو ایسی صاحب انصاب کرو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ختم ہو گیا ایسی صاحب انصاب کرو اپروپٹ کی حالہ دکھئے ماہنا ہم کماتے تھے دو کرو روپے ہم ماہنا فیز برتے تھے بچری فیجو ہے وہ اٹھارالاہ روپے برتے تھے جی ایسی ہم برتے تھے بیس لاکھ روپے میں کہتا ہوں کیا یہ جسٹفائیڈ نہیں ہے ہم اپنی نوکریاں چاہتے ہیں کیا یہ جسٹفائیڈ نہیں ہے ہمارے جذبات یہ ہے کہ ہم اپنی فیملیز کو بھالنا چاہتے ہیں کیا یہ جسٹفائیڈ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسا کسی کے ساتھ بھی نہ ہو روئیں گے ہم بار بار روئیں گے ہم بار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں ظلم سہنا ظالم کی حمایت ہے ظلم سہنا ظالم کی حمایت ہے ہمیں جینا ہوگا کوہرام مچا کر یہ کوئی شاعری نہیں ہے مجھے بولے دیجئے مانا کی تقافل نہ کرو گے لیکن مانا کی تقافل نہ کرو گے لیکن خانک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک ضرور میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں ہمبالی ریکویس ہمبالی ریکویس ہمبالی ریکویس ہمبالی ریکویس آج ہم یہاں پہ پرنسٹ کر رہے ہیں میں گورنر صاحب سے التجا کرتا ہوں ریکویس کرتا ہوں جو ہمارے ٹوریزم منیسٹر حقی صاحب جناب سرمت حقی صاحب ان سے بھی ریکویس کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ اس خواب و خیال میں نہ رہے ہم چھپ بیٹھنے والے نہیں ہیں یہ ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے جب تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا ہم بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم نے چھوڑیاں نہیں پہنی ہیں ہم نے کوڈ آڈر صاحب چاہے وہ سپریم کوڈ کا آڈر ہو چاہے وہ ہائی کوڈ کا آڈر ہو میں کہتا ہوں کہ وہ اس پہمانے کے آڈر تھے ماشاءاللہ کہ ان میں پوری پوری ایک ڈائریکشن دی گئی کی سٹیڈ ایڈویلسٹریشن کو لیٹھن کنٹینیو ان کو کام کرنے دیا جائے میں کہتا ہوں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا کہ ہم کو برطرف کیا جا رہا ہے سنٹور ہوتل اپلائی زونیر دیا جا رہا ہے کہ ہمارا یارت قپ ڈیسی دیا جا رہا ہے خاندر بلے ہمیں لے خاندر بلے ہمیں جباً valد ہماری حلات ماری نای تھیلگی نای تھیلگی نای تھیلگی